جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے کیوں نہیں ہم قوم کو سچ بتاتے چار سال چار ماہ سات دن ہو گئے ہیں جو نریندر موڈی نے ایکشن لیا تھا اس پہ ہمارا کیا جواب تھا لیکن یہ سچ تو بولے میڈم شیخ کہ ہماری ترجیح اول میں کشمیر ہے کوئی نہیں ہے بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آتا تو کیا وہاں پہلے اس فیصلے کے بعد موڈی حکومت نے جا کے سارا کچھ پہلے سے ہو چکا ہے بھارت کی سپریم کورٹ میں مختلف پیٹیشنز دائر کی گئیں یہ معاملہ وہاں پہ لے جایا گیا اور یہ استعداء کی گئی کہ جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ سنایا ہے اور جتنی بھی درخواستیں تھیں خصوصی حیثیت کی بحالی پر ان کو مسترد کر دیا کہ پاکستان کا رد عمل یہ جواب اس سلسلے میں اب کیا ہونا چاہیے کہ کیا آپ جنگ سے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرا سکتے ہیں کیا آپ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ سفارتی جنگ لڑ کر ان کی آئینی حیثیت بحال کروا سکیں آپ کے تمام بڑے اسلامی ملکوں نے وہ نریندر موڈی کے بزنس پارٹنر ہیں اور سارے سیولین ایوارڈ ان کو دے چکے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ جا کے لڑ کے مقبوضہ کشمیر چھوڑائیں اور اپنے آزاد کشمیر میں شامل کریں اور اس کے بعد دنیا آپ کو مان لے تسلیم کر لے ہمارا ہے کیا وہاں ہماری اوقات کیا ہے کیونکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم ان بھائیوں کی ترجمانی کرتے ہیں تو اس حیثیت سے ہم ان ترمین کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا جھوٹ پر مبنی ہے سارا کچھ کچھ بھی نہیں کرتا جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے کیوں نہیں ہم قوم کو سچ بتاتے تو میڈم شیف کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں یہ مفادات کی دنیا ہے یہ سفارتکاری کی دنیا ہے بھارت بیق وقت امریکہ چین اور روس کا بزنس پارٹنر ہے اور بائی دعوی ہم نے کبھی چین کے سوا کروڑ ڈیڑ کرو مسلمانوں کو ہم نے نہیں تڑپے وہاں اس کے لیے کیونکہ وہاں ہمارا مفاد ہے اور بیق وقت ایران سعودی عرب کا بھارت بزنس پارٹنر ہے تو جہاں تک پاکستان کا جواب ہے آپ نے کہا پاکستان کو کیا جواب دینا چاہیے پاکستان میں قیادت کا سنگین بوران ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی غائب ہے باہر کوئی ہماری حیثیت ہے ناوقات ہے یہ چاند دنوں کی مضمتوں کی بجائے قوم کو سچ بتائیں خدا کے لیے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں چار سال چار ماہ سات دن ہو گئے ہیں جو نریندر مودی نے ایکشن لیا تھا اس پہ ہمارا کیا جواب تھا لیکن یہ سچ تو بولے میڈم شیخ کہ ہماری ترجیح اول میں کشمیر ہے کوئی نہیں ہے چار سال چار ماہ سات دن میں کتنی دفعہ ہم نے ریپورٹ کارڈ میں کشمیر کا سوال رکھا ہے آج اگر بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہوتا تو کیا وہاں پہلے اس فیصلے کے بعد مودی حکومت نے جا کے سارا کچھ پہلے سے ہو چکا ہے کتنی مرتبہ ڈسکس کی ہے کتنی جگہوں پہ جا کے بولے ہیں کتنے ملکوں کا جا کے ملے ہیں کہ میرا مقبوض ہے کشمیر میں میرے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میڈم شیخ کیوں جھوٹ بولتے ہیں کم از کم اتنا تو سچ بولیں کل بھارت کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے 370 پہ اور 35ے پہ بھی آج بلکہ کل یہ بھی ہوا کہ پرائم میسٹر مودیر کے ٹویٹر ہینڈل سے اردو میں ٹویٹ کی گئی ہے پہلی دفعہ وہ جو انگلیشمنہوں نے ٹویٹ کی اور پھر انہوں نے اردو میں کی تاکہ پاکستانیوں کو سمجھ آئے کہ انڈیا کیا کہنا چاہتا بیسیکلی میں بتانا یہ چاہوں گا کہ جب یہ 370 ختم ہوا ہے اس کے بعد تین چیزیں ختم ہوئی تھی وہاں پہ کشمیر کا اپنا کانسیچوشن تھا وہ ختم ہوا ان کا اپنا جھنڈا تھا وہ ختم ہوا اور کریمنل کورٹ تھا ان کا اپنا وہ بھی ختم ہو گیا اور ایک اور سب سے بڑی کنڈیشن یہ تھی کہ وہاں پہ کوئی دوسرا بندہ جا کے پراپٹی نہیں بنا خرید سکتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو گیا پر کل جو کورٹ نے ڈیسیجن لیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کا وہی سٹیٹس ہے جو دوسری سٹیٹوں کا ہے یہ جو 370 تھا it was a temporary situation اور that has been terminated اور they are fine موڈی صاحب نے اس پہ سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہ امید کی ایک نئی کرن آئی ہے اچھا مستقبل ہے بھارت جو ہے انڈیا کے لیے بہت اچھا ہوئے فاروق عبداللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہماری کوشش جاری رہے گی پی جے پی کو یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنے سال لگے ہیں ہم بھی اتنے سال اپنی جدو جہد جاری رکھیں یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے مہبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جمہو کشویر کے لوگ اپنی جدو جہد نہیں چھوٹے یہ 3 اس کے ریاکشن تھے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے تو دو جار چیزیں میں یاد آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ڈسیجن تو کل آیا ہے ہفتہ دس دن پہلے امید شاہ صاحب نے جو اپنے ہاؤس کے اندر ایک بڑی گرما گرم سپیچ دی تھی جس میں چوبیس سیٹیں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم جی وہ کریں گے یہ بھی میں منشن کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں یہ بھی ہے کہ اگلے سال کے 30 سپٹمبر تک لوکل الیکشن بھی کرانے اب اس میں میں یہ سمجھتا ہوں دس اس سیکنڈ چیز تھی امید شاہ صاحب کا پہلا تھا اور یہ سپریم کورٹ آپشن اس وقت گازہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے پاس اس کے لئے کو اپشن ہے اگل اس کا اپشن دونڈنے کی کوشش کریں گے آپ کے 57 فارم منسٹر ریاض میں کٹھے ہوئے کچھ اکامپلش کر سکے وہاں سے اٹھ کر وہ پکنک پہ بیجنگ چلے گئے ہیں وہاں پہ کچھوں نے کچھ حاصل کیا ہے اس کے بعد نیو ٹیلی چلے گئے ہیں کچھ حاصل کیا ہے کاب ٹوانٹی ایٹ دبائی میں ہو رہی ہے جہاں سے تقریباً دو سو میل کے فاصلے پہ ڈیلی بیس پہ ایک ہزار سے پندرہ سو پلستین ہی مرا جا رہا ہے تو آپ کے پاس کونسی آپشن ہونے پیچھلی تفاہ میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا دوزار انیس میں جب یہ سٹیپ اٹھایا گیا تھا اس نے وہی دوسری طرف کر لیا تھا سیون آپ کے جو سیون بلکہ انکلوڈنگ آپ کے فینیننسیئرز یو اے انکلوڈنگ ہائیسٹ سویلین ایوارڈ موڈی ساپ کو دے چکے ایم بی ایس ساپ جب اس دفعہ بھارت گئے ہیں آپ ترلے کرتے رہیں کہ ایک گھنٹے کے لیے رک جائیں وہ رکیں تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے جب تک افغانستان تھا جب تک ہم جنگ میں اتحادی تھے تو ہماری کوئی بات سنی بھی جاتی تھی اب ہم اکنامیکلی بھی بھی بیک ہیں سٹریٹیجیکلی بھی بیک ہیں لیکن سم ہاؤ ہم اس چیز کو نہیں مان رہے اور اس کے نتائج ہیں کہ لوگ لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں اور اب واحد طریقہ یہی ہے جو سافننگ آف بارڈرز اس راستے پہ چلیں آپ تجارت کریں انڈیا کے ساتھ آپ راستے کھلیں دشمنیوں سے جو ہے کبھی ملک ترقی نہیں کرتے اس کا بیک گراؤنڈ کہ پانچ اگست کو یہ کیا ہوا تھا تھوڑا سا میں ذکر کروں گا بھارت کی جو سرکار ہے وہ لیا کیسے تھا انہوں نے لیا ایسے تھا کہ ہمارے بیک ڈور باتچیت چل رہی تھی ہماری ان کے ساتھ پسے پردہ ملاقاتیں جاری تھی اور باتچیت چل رہی تھی یہ کمیونکیشن پہلے پاکستان کے پاس موجود تھی ہمارے جو بیک ڈور رابطے تھے کہ یہ اس طرح کا کوئی کام کرنے جارہے ہیں اور ہم نے ایڈ ڈیٹ ٹائم بھی کیا رد عمل دیا آپ کو پتا ہے فورن آفس کے سٹیٹمنٹ کے علاوہ ہم نے کیا بات کی کیا ہم عالمی عدالت انصاف میں گئے نہیں گئے معاملہ یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے ہاں پرابر پہلے تو یہ ہے ہم اپنے اندر نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس معاملے کے اوپر جو ماضی میں طریقہ کار اختیار کیے وہ دنیا نے مسترد کر دیئے اور دنیا کی مجبوری فی ٹی ایف کے تحت ہمیں بھی پیچھے اٹھنا پڑا لیکن کیا ہم نے کوئی سافٹ پاور استعمال کی کیا ہم نے کوئی انگیجمنٹ کی پاور استعمال کی آنسر ہے نو تو بات یہ ہے کہ جب ہم خود یہاں پر بیٹھ کے کشمیریوں کو ہماری سائٹ کے کشمیریوں کو وہ اعتماد میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو باقیوں کی تو بات اندوستان کی تو بات چھوڑ دیجئے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہین